حضر کی خدمت میں ہمارے تدبیر میں عزیز کرتا ہوں اور آپ عمال حضرات کوئے جذرہی ایمانی اور جذرہی قانی کے ساتھ نارے تدبیر اور حضرت کے مطابقے ہیں حضر تدبیر امام حضرت ساتھ میں تریحیل کشہ حضرت نارے تدبیر نارے تدبیر نارے نتالا نارے تدبیر نارے تدبیر نارے تدبیر باستی کوئی پر آلائے کرنے کی کوئی پر آلائے کریں سبحان ربکا عبدالنیم بستیقی و ما یکیفون و سلامون کلیم والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ المتواجدین و جلالت المتقالدین زفراتہو دومن علا خیل القنام محمدی والعالی والعفحالهم موائی سنگا شدائی دی وَإِذَا الْعَوْرِينَ مِقَوَسْتُ رِي بِالْكِتَابِهِ وَبِالْأَحْمَدِينَ اما بات فَقَبْ تَعَلَى اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجْدِ وَالْقُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّمَا عَلَى بَشَرٌ بِسْلُكُمْ قُلْ اِنَّمَا عَلَى بَشَرٌ بِسْلُكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قِنَ اللَّهُ وَمَلَائِكَ تَبُلِ صَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيْجُهَا الزَّذِينَ آمَنْ مُسَلُّ وَلَيْا وَتَلِّمُونَ قَسْلِمًا اللہم وَسَلِّهُ عَلَى سَيِّبْنَا مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ سَيِّبْنَا مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ سَيِّبْنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّف اللہ کی سبتا وقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے ملی جان ہے یہ ایک مطبع اور بلدعوات کا دور شہی صل اللہ علیہ وَلَى النَّبِيِ الْأُمِّ وَعَلِهِ صل اللہ علیہ وَسَلَّمْ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ بَمُسْطَفَى بَرَتَا خِيْشْرَا تِبِنِ حَمَا عُو اگر بَعُونَ رَسِدِي تمام بول حدیر کہ محمد سے وقا سونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں تیر سے کیا لوگ قلم تیرے ہیں ایک مطبع اور بلدعوات سلوشن اللہ علیہ وَلَى النَّبِي الْأَمِّي وَسَلَّمْ آج میں موسم کی سبزیزی کا شکار آپ میری آواز پر محسوس کر رہے ہوں گے کہ آواز مرفتہ ہے آواز میری کوئی چھتی ہے سبزیزی کی اثر سے بیٹھ چی گئی ہے اور یہ موسم کی تردینی کا اثر ہم ہندوستار میں سنا کرتے تھے کہ ثری جمجیو ہے جس کا کوئی ادبار نہیں کرنا چاہیے ایک جمجیو ہے ویلس کا تو رب کب آئے کب چلی آئے ایک کا ادبار نہیں کرنا چاہیے اور ایک جبلو ہے ویلس کا ویلس تو یہ تو ایک جانیمانی حقیقت ہے کہ ویلس یعنی دولت کا اعدمار کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی ملک میں اس کا اعدمار نہیں کب آئے کب چلی جائے لیکن یہ دو دوسرے جبلو ہیں یعنی وومن اور ویلس اس کا بھی اعدمار نہیں کرنا چاہیے اس کا پتہ آکھے مجھے آکھ گیا اور این میں لگا ابھی دولتی کیلی ہوئی ہے سب کہہ رہے ہیں آج کا ویلس بہت فائن ہے بہت اچھا موسم ہے اور معلومیوں میں تھوڑی دیر کے بعد گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور بارش ہونے تک ابھی گرمی تھی اور ابھی زمین ہوئی تھی اور جو وومن کا حال ہے یورپ کی جو وومن کا حال ہے وہ آپ خوب اچھی دریشتے سے جانتے ہیں وہ پہ میں کیا تھا کائنا تو بہت کچھ چاہتا تھا میں نے جو کچھ یہاں پر مشاہدہ کیا ہے اور یوری کے ساتھ پر کے جو میرے قرد کے اوپر جو بہت آپ تاری ہوئیں جو تار سلاس میرے قرد کے اوپر تاری ہوئے وہ تو میں آپ کے تامنے رکھنے چاہتا تھا لیکن اب بہت کم ہے لہذا پھر کبھی صحیح اس وقت مختصر کی جو کر کے آپ کو رکھتا تھوڑا ہوں گا اور میں حصل میں ایک عجیب مشکل میں ہوں کبھی ایسا مون ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ سننا جاتا ہے پہلے ہمارے مولانا مختی عیشف علی صاحب محمد عیشف و تعالی نامت فرکانتو ہماری جماعت کے پاسیل نوجوان مہین اچھی تکریر آپ سے کر رہے تھے اور ان کی تکریر کتنی جتنی آگے بستی جدی گئی میں سوچتا رہا کہ یہ پوچھے رہے ہیں ہم سنتے رہے ہیں لیکن بہت کی کمی کی احساس کی منا پر چاہت مختی طاہب نے اپنی تکریر ختم کر پھر ہمارے برادر سریسا مولانا خوشتر طاہب مختی عیشف علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کر جلا دینے تکے میں سوچنے لگا مولانا بولتے رہے ہم سوچتے رہے لیکن وہی بات کہ انہوں نے بھی اپنے بہت کی کمی کی منا پر انہوں نے بھی اپنی تکریر ختم کر دی نولانا بدلون قادری نے فوراں میرے نام کا حیدار کر دیا تو مجھے یاد آیا وہ شک کہ آج آج کی بہتل میں وہ ہوتا تو اسے وقت کی کمی کا کوئی احساس نہ ہوتا آپ اس کے ہاتھ میں پچھا دیتے رہے کہ ہار کا وقت قتم ہو چکا تھی لیکن تب بھی شاید وہ بولتا رہا ایک مطلبہ ایتا ہی ہوا ہی دیا میں ایک دیا ہم بلائے گئے اور ہم سے پہلے ایک صحاب ہمارے تارک کے لئے کھوئے ہو گئے اور ہماروں تارک کرانے کے ساتھ تھا انہوں نے نمالوں کی کتنی چیزوں کا تارک کرانے اور عادت ان کی یہ تھی کہ وہ لارڈ سپیکر پڑھن کے بولتے تھے اور لارڈ سپیکر بہت ہی نالک تھا جب وہ لارڈ سپیکر کب پڑھن سے اور چوش کے اندر موپے لارڈ سپیکر خاموش ہو جاتا لہذا اس کے میکینک آتا ان کے سامنے سے اٹھا کر لارڈ سپیکر لے جاتا اس کو ٹھیک کرتا اور یہ حضرت ابھی بولنگ ہے لارڈ سپیکر سامنے سے ہٹ چکا ہے جب بھی بولنے وہ ٹھیک کرنے کے بعد پھر سامنے لارڈ سپیکر لکھ دیتا یہ اپنا ان کی تکویر جاری ہے اور انہوں نے پھر جوش میں آکر لارڈ سپیکر پڑھلا لارڈ سپیکر تھا کریم اور سوالی سے اس کے زمین کی جب کیفیت ہوئی تو میں نے اشارہ کیا کہ بھائی اسے چھیک کر کے اب بہنی رکھو ادھر مطلب ورنہ یہ پھر پڑھ لیں گا پھر یہ خراب ہو جائے گا اب بغیر لارڈ سپیکر کے وہ بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں کسی طرف سے ان سے کہا گیا جلالک اللہ تو وہ تمہر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کسی نے ان کے ہاتھ میں پرچانیا نہیں تو انہوں نے کہا گا خیلو板 جو آپ کے بعد دیکھو اس کے بعد دیکھو مہتبہ تم نے کیا فرمائش کھی ہے کسی نے ان کے ہاتھ میں پرچانیا نہیں تو انہوں نے کہا گا خیلو板 جو آپ کے بعد دیکھو مہتبہ تم نے کیا فرمائش کھی ہے مہتبہ یہاں تک کے نتیجہ ہی ہوا کہ دو پریشان ہو گئے اور جب منتظمین تھے وہ آئے اور آنے کے بعد ان حضرت کو گوز میں اٹھایا اور ایک طرف لے گئے اب وہ ایک کندے کے اوپر چرہے میں جا رہے لیکن پھر بھی پوزتے جنے آئے تو آنے کے جب ضرورت ہوتی ہے بولنے کے اُس بس بولیں جب ضرورت ہوتی ہے سننے کے اُس بس سنیں تو میں اِس بس کچھ ایتی ہی ضرورت محکم کر رہا تھا کہ ہمارے مکتی صاحب بولیں ہم سنیں مولانا خوشتر صاحب بولیں ہم سنیں دیکن یہ کہ عجیب بات ہے ایک عجیب مشکل ہے کہ جب بولنا چاہو تو کوئی احساس میں ہلا ساہے جب بولنے نہیں دیتا اور سننا چاہو تو سننے کا موقع نہیں ملتا بہر حضور شہی پا ہیدئے اللہم سالہ وآلہ وسلم وہلا آر سیر نام وآلہ 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 مجھ سے پہلے آفتے جل ساجر مقردین کی تقریر سمات فرمائی ان میں آپ نے ایس بار پیسوس کی ہوئی کہ جو بھی مقرر آیا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے اوپر اوپر ہماری اگر اللہ حضرت کارپس خراب میں کیا گیا تو وہ بھی اس حیث کیسے کیا گیا وہ ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرح مختصر صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل ایک مختصر سے وقت میں وہ اور تفصیل کیا کرتے یہ تفصیل بھی ان ماری دور پر یہ بتایا کہ ہماری جمعار یعنی امت سے مرے کچھ ایسے دوستی ہیں جو قرمہ سے پہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیم سلیتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی محبت کا دم تو بہتے ہیں ان کا قرمہ سے پہتے ہیں لیکن ہمارے دوروں میں جو عشق و مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی شما روشن ہے اس شما کو بڑھا دینا چاہتے ہیں آرہ حضرت نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ صرف یہ ہی کیا کہ ان شمع عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پجھنے خلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں رہ حضرت نے کوں کے لائے کی whات او نے کھobi نہیں باتی کو خراندیو ا ہے ہی کھobi ملک气 او عشق یہ عشق مصطمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور اکرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ محبت یہ صرف عالی حضرت نے ہمارے دنوں میں نہیں پیلا کی بلکہ یہ عشق تو ہمیشہ ہر دور میں رہا فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ عشق میں تو فرق نظر کر جس چیز کو جس نظر سے دیکھو بیتی ہی ساتھ راپ آج کے دل میں پیدا ہوں گے اور نظر کا اتناف بھی ہمیشہ رہا ہے بات کو توجہ سو سنیں نظریں بدل گئی تو نظریں بدل گئی اور نظروں کا اتناف ہمیشہ سنیں بہت تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا چونکہ آف اللہ کیاں پر بہت دیر سے تشریف فرمائے اور اگر میں بہت اوپر سے آؤ اور بہت ہر مکتی صاحب کے الفاظ میں بہت اوپر سے اپنی بات کو چلاؤ تو بس کافی لگ جائے گا مختصر الفاظ میں اپنی بات کو کہہ کر آپ سے رخصف ہوگا کہ نظر کا اصلاف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا آپ سے سنا ہوگا کہ ایک مطلع خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ ابو جہل مہین آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام روح و مہین میں ساری دنیا اور جہار میں تم سے زالہ بطورت کوئی نہیں ابو جہل نے کہا کہ اے محمد تم سے زالہ بطورت کوئی نہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو جہل تو نے ٹھیک کہا ابو جہل نے خود حضور کو برا کہا خود حضور نے فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے صحابہ جو موجود تھے صحابہ کہ جنہوں نے محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سامن صحابہ کہ جن کے دنوں میں شمیع اس کا دمی کی جوٹ جل لہی تھی وہ پرداشت نہ کر سکے اور ان میں سے حلت احمق صدی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارے جہان میں اس تمام قائدات میں اس تمام روحہ سمین کے اوپر آپ سے زیادہ حضیر و چبیل کوئی کی آپ سے زیادہ خود سوڑت آپ سے زیادہ حضن و جمار بارا کوئی نے حضور فرماتے ہیں صدقتا اب وقت چھیک کہنا اب وقت تم نے ٹھیک کہا اب وہ جو صحابہ موجود ہیں جو سن رہے تھے کہ ابو جہر آیا تو اس نے کہا کہ تم سب سے زیادہ بری حضور نے فرما دیا صدقتا حضرت اب وقت صدیق آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ حقین و جمیر حضور نے فرمایا صدقتا بحل کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آج کی زیادہ ایک اور آپ کے بارے میں کون دو امو جہل آپ کا برا کیسا ہے آپ اس کو بھی صدقتا کہتے ہیں حضرت اب وقت صدیق آپ کو اچھا کہتے ہیں اور آپ ان کو لیے بھی صدقتا کہتے ہیں تو حضور جب بنات ایک ہو کون محطریف ہو دوروں دور ایک دودھرے کے دل ہیں ایک دودھرے کے متعباب ہیں ایک دودھرے کے پھلکر خلاف ہیں لیکن آپ ہر ایک سے کہتے ہیں حضرت اب تو بھی چھیک کہتا ہے تو بھی چھیک کہتا ہے تو یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ دودھر کا قول چھیک کیسے ہو دودھوں کا قول ایک دودھرے کے متعباب تو یہ دودھروں کا قول کیسے چھیک ہوگا دودھوں سب سے کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا حضرت مولانا جنال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ کے انفار میں خضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ جواب دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آئینے میں جیسی جس کی صورت کو کی بہت نیو رہی آئینے کے اندر بس ایک ہی بات ہے جو جیسا ہوتا ہے بہت سورت وہ اس کے سامنے پیش کر دیتا اگر آدمی حضرت میں جنیل ہے خوبصورت ہے تو اپنے آپ کو حضرت دیکھتا اور اگر آدمی بس ایک ہوت تو اسے بس ایک ہوتی بلاتی ہے کہ دشائیم نے کہا ہے آئینے کے مطالب کہ لگی لگتی نہیں رکھتے کسی لگی لگتی نہیں رکھتے کسی کی یہی عادت پوری ہے آئینوں جو جیسا ہوتا ہے بہت آئینے کے اوپر کبھی آپ ہمارے جماع کے پادر اللہ جماع حضرت مہان حضرت تیجیم صاحب قادری سے ایک پہنچ کی اچھا نصیفہ سنیں گے اور میں ان کی آپ جہانی کے لیے حال کر رہا ہوں منہ میں نصیف بغیرہ کی اس کو میں نہیں پہتا ہوں آپ لوگوں کا دوگ ہے میں یہ محسوس کیا کہ آپ ستیجے پسل کرتے ہیں ستیجے اچھے آواز پہتا ہے اگر کوئی پہتا ہے تو آپ اس کو بھی پہتا ہے اچھا دو تو آپ نے سونا ہوگا یا سترینگے کہ ایرشان نے آئی دا کبھی نہیں دیکھا تھا پہتا ہے اس کوڑا پہ ہوگا منا دھوپ میں جمع رہا تھا تو اس دکھا کہ عجیب کی نے دھوپ میں جمع رہی یہ کیا ہے تو اس کو اٹھایا دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ وہ یہ تو آپ بن رہے بہت زمائے سے ہم تک آئے اور کہا ملے جنگل میں اور وہ بھی دمین کے اپنے آپ کو اپنا باپ سمجھتے میں بہت عزت کے سمارا اور سب آج کے دے جا کر کمری میں کمری میں کمری میں کمری کمری کوئی بھی نہیں کوئی عزت نہیں بھول نہیں کمری میں اپنی آگوں سے دیکھ ہے موجود ہے کمری میں تو اب دونوں آئے کمری میں چوہت تو کہتا ہے یہ میرے پاپ اپنی راب کو نیکھتا ہے اور کہتا ہے میرے پاپ اور اپنی ہاتھ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرے پاپ اور عورت وہ ہاں جاتا ہے عورت سامنے آتی ہے اور کہتا یہ تمہارے پاپ ہے یہ تو کوئی کوئی چوال ہے کوئی عورت ہے اس سے تم پریر کر رہے چھا چھگڑا پہتا نہ پہتا رہا یہ ہاتھ کسی صحیح سے جب چھگڑا تے نہیں ہوا تو تے ہاتھ میں جو امام صاحب رہے تھے ان کو بلائیا گیا ان کو بلائیا گیا کہ میں چھڑڑا میاب چھڑڑا چھڑڑا کیا ہے تو ان کو اس کے بلائے ملے کھڑا کھڑا لیا گیا شوہر آیا پہلے آئینے کے سامنے اور کہنے لگا کہ دیکھیں جناب میں اس عورت نے یہ کہتا ہوں کہ یہ ملے باپ شوہر ہڑ گیا تو بلائی آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اور کہتی ہے کہ دیکھیں جناب کتنے جھوڑ بولتے ہیں عورت کو مند بنا رہے ہیں اور اپنا باب بنا رہے ہیں یہ عورت ہے عورت بھی ہڑ گئی اور خود امام صاحب آ کر کھڑے ہو گئے آئینے کے سامنے اور کہنے تکہ کس دیکھو بھئی جو تم کہتے ہو وہ بھی لڑت یہ تمہارے پاس نہیں اور دیکھ رہی عورت جو تُو کہتی وہ بھی لڑت یہ کوئی عورت نہیں ہے ان کا پھر یہ کیون ہے ان کا آؤ دیکھو یہ تو کوئی بڑے حضرت جیو عدم ہوتے اپنی تذویر دیکھی آئینے کے اندر تو کہتے کوئی بڑے حضرت جیو عدم ہوتے اس کا تمہارے گھر پر کوئی کام نہیں اس سے مائے لے جاتا ہو اپنی محضور میں لے یا کتھ چھ دے رہا تو آئے نا یہ تو آپ کے مداز کے مطابق میں نے سنا یہ اپنا مداز نہیں اور یہ کر رہا تھا کہ آئینے جیسا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو صورت اس کے اندر آتی ہے جو ارخ اس کے اندر اتاتا ہے تو جیسی صورت خفی ہے صحیح ہی وہ سامنے کر دیتا ہے خد اکرم صدی اللہ علیہ و ارشاد فرماتے کہ میں آئینہ ہوں ابو ابو جہل آیا اس نے مجھ سے کہ تم سب سے لالا برے میں کہہ دیا کہ صدق تھا تو ٹھیک کہتا ابو بکر آئے انہوں نے مجھ سے کہ تم سب سے لالا بہتر میں کہہ دیا صدق تھا تم ٹھیک کہتے ہو اس لیے کہ میں آئینہ ہوں ابو جہل کو میری ذات میں اپنی برائی نظر آئی برائی کہہ دیا اور ابو میرے ساتھ کے اندر اپنی خوبی نظر آئی انہوں نے اچھا کہہ دیا تو چونکہ ان کی بہت ان کے دل کے مطابق کریں لہذا میں میں دونوں کی تصدیق کرتی تو اس سے معلوم یہ بہت کہ ذات تو حضور اکرم اللہ تعالی علیہ وآل کی ایک ہے اور جو چاہنے والے ہیں جو عاشق ہیں جو محبت کرنے والے ہیں وہ انہیں اچھا کہا کرتے ہیں اور جن کے دل میں قدورت ہیں جن کے دل میں پوپ ہیں جن کے دل میں رسول سے اراؤت ہیں جو ان سے کسی طرح کی دشمنی رکھا کرتے ہیں وہ انہیں بڑا کہا کرتے ہیں اور یہی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ دو مکتب شکر ہمیشہ سے ہیں ایک رسول کو اچھے کہنے والا مکتب شکر ہے اور دوسرا رسول کو بڑا کہنے والا مکتب شکر ہے اور ہم یہ بھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا کہنے والا مکتب شکر کی سربراہی اچھا کہنے والا مکتب شکر کی سربراہی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ عمرت اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہے اور بڑا کہنے والا مکتب شکر کی سربراہی کون کر رہا ہے ابو جہل اللہ کر رہا ابو جہل اللہ کر رہا ہے سرب دیکھ لیجئے اور یہی سے سمجھ لیجئے کہ حضرت صدیق نے کیا کہا آپ سب سے زالہ بہتر آپ کے تک کوئی نہیں ابو جہل نے کہا کہ آپ سب سے بڑے آپ ساری کائنات آپ جیسا بڑا کوئی بھی نہیں سب سے زیادہ بڑے تو ملاج معلوم ہوا کہ چہدے والوں کا ملاج تعریف کر اور جس کے دل میں چہد نہ ہو اس کا ملاج ہوتا ہے عیب نکالنا نکتہ چین نہیں کر بات کو سمجھیں آپ چہنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی تاریل ہی کرے گا اور جس کے دل میں خدورت ہوگی جس کے دل میں چاہت نہ وہ ہمیشہ عیب نکالے گا نکتہ چین نہیں کرے گا تو چہنے والوں کو دیکھیں ابو بکر صدیق ہیں کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں چاہنے والوں کو دیکھئے تو آپ کو چاہنے والوں میں حضرت 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 اجمل منك لم تراقبت این و اجمل منك لم تلذیل نساو خلقت مبرعا من كل ایبن كأنك خلقت کما تشاو کہ یا رسول اللہ آر سے رالا جمال والا و اجمل منك آر سے رالا جمال والا لن طرح سب تو اینی میری آنکھ نے نہیں دیکھا میری آنکھ نے آر سے رالا جمال والا نہیں دیکھا اور آگے بات کے کہتے ہیں اکملان ان کا لن طلیبن نساو خلقت آر سے رالا کمال والا آر سے رالا کامل اور اکمل کسی عورت نے جنا ہی نہیں تو حضرت اب بکر صدیب کا قول آپ سے سنا حضرت 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 بن صحبت کی بات آپ نے سنیں اور پھر بہت طویر صحب مندلہ کر صرف اکمل بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت 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 اپنے ثابت کی بات بھی آپ نے سن لی اب سنیے آلہ حضرت مولانا احمد رضاقہ فادر برعلوی کیا کرتے ہیں آلہ حضرت برعلوی بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ لم یات نظیر کا فی نظرین مثلے تو نشود پیدا جاتا حضرت ابو بکر صدیب نے فرمایا تھا کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیر کوئی نہیں حضرت 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 بن صحبت عرض کرتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیر میری آنکھ نے نہیں دیکھا آلہ حضرت فادر برعلوی بھی یہی کہتے ہیں لم یات نظیروں کا فی نظرین آپ کا نظیر نظر میں نہیں ہے کسی نظر میں آپ کا نظیر نہیں دیکھا حضرت حضرت صحبت نے ثابت کہتے ہیں کہ دیکھے کسے لم ترہ کب تو انہی میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور کیسے دیکھے و اکمل آمن کا لم ترہ دن نساؤ آر سے نارا کامین اور اکمل کسی عورت نے جبل آئے ہی نہیں آلہ حضرت فادر برعلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ آر کا نظیر کسی نظر میں نہیں دیکھا اور کیسے دیکھے مثلے تو نشود پیدا جانا آپ کا مثل تو اے جاریے کارینا آپ کا مثل تو پیدا ہی نہیں پا آپ کا مثل کوئی پیدا ہی نہیں پا اور دیکھئے حضرت 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 صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہو ارض کرتے ہیں خجتہ مبرعن من کل عائد کہاں نکا خودتا کماتا شاؤ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے منضا اور پاک پیدا فرمائے گئے ہیں آپ ہر عیب سے منضا اور پاک پیدا فرمائے گئے ہیں بے عیب پیدا فرمائے گئے ہیں یعنی خدای بے عیب نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب پیدا کیا اور کعن نکا خودتا کماتا شاؤ یہ ساری باتیں تو اپنی لگائیں لیکن اب سرہ دیکھو کہ حضرت 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 صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کتنے آگے بل گئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتنے آگے بل گئے کہتے ہیں ایک نکا خودتا کماتا شاؤ کوئی آکے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا فرمائے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا یہ دنیا اپنی مرضی سے پیدا کیا یہ دنیا کے یہ اچار اپنی مرضی سے پیدا کیا یہ دنیا کی تمام یہ حسین و جمیل واڈیاں اپنی مرضی سے پیدا کیا اس دنیا کے تمام پھول اور کلیاں اپنی مرضی سے پیدا کی اور اس آسمان کے یہ جگمک کرتے ہوئے سنارے یہ اپنی مرضی سے پیدا کیے یہ اس کا نورانی چاند اپنی مرضی سے پیدا کیا یہ سورج اپنی مرضی سے پیدا کیا یہ چین اپنی مرضی سے پیدا کیے یہ ملائکہ اپنی مرضی سے پیدا کیے سارے انسانوں کو اپنی مرضی سے پیدا کیا جس کو جیسا چاہا ویسا بنا دیا لیکن اے اللہ کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے تمہیں پیدا کرنا چاہا تو اپنی مرضی سے نہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسا بناوں تو تم نے جیسا خود کو چاہا تمہارے خدا نے تمہیں بیسا کی بنا دیا کہ انکہ خلصہ کما تشاؤ گویا کہ آپ پیدا کیے گئے کہتے پہلا کیے ایسے جیسا آپ نے خود کو چاہا یہ کون کہہ رہا اگر آج کے دور میں کسی نے کہا ہوتا تو اس کے اوپر فورا اجزام لگ جاتا کہ وہاں پک سب بریل بھی معلوم ہوتا ہے ہے رسول کی تاریخ اور ایسی تاریخ اتنا پکہ بریل بھی ہے کہ رسول کی ایسی تاریخ کر رہا ہے کہ خدا سے بھی بہا دی رہا ہے مان اللہ خدا سے بہا دی رہا ہے کہ خدا انتے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیسا بنا اگر بات آج کے دور میں میں نے کہی ہوتی تو فورا اندام ہوتا ہے پکہ بریل بھی ہے اگر تم نے کہی ہوتی تو کہنے والے فورا کہتے پڑا پکہ بریل بھی ہے اور اگر میں نے اور تم نے نہیں دعا لوں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا چاہتا ہے رضا محمد لیکن اگر بات صرف آلہ حضرت تک کہہ رہا تھی تو لوگ اس بات کا بتنگل بنا لیتا تھے اور کہتے کہ دیکھو یہ ہے بریل بھیوں کے امام کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو خدا سے بہا دیا لیکن بات صرف آلہ حضرت تک نہیں کھڑی بلکہ یہ بات ہو جی آلہ حضرت تک آلہ حضرت تک کہہ رہے ہیں کہ آلہ حضرت تک کہہ رہے ہیں خدا کو جہاں مطلب یہ ہوا کہ ساری کائیت نے خدا کو اپنی خدا نے اپنی مرضی سے پہلا کی ہے اور یا رسول اللہ تمہیں تمہاری مرضی سے پہلا فرمائے اور کہاں کہہ رہے ہیں گھر بینک کر نہیں کہہ رہے ہیں شاعر ہوتے ہیں بہت کچھ کہہ دیا کرتے ہیں ایک عاشق ہوتا ہے اپنے عشق میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے لیکن حضرت تاریخ جی ثابت شاعر بھی ہیں اور عاشق رسول بھی ہیں تو کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے اپنے اس کو شاعری کے لنگ میں ڈھال دیا ہے کوئی خانبات نہیں عاشق بہت کچھ کہہ جاتے ہیں شاعر اپنے شعر میں اپنے جلبات کا ادھار کر دیا کرتا ہے لیکن نہیں حضرت تاریخ نے ثابت میں جو کل بھی کہا وہ کہا اپنے عشق سے اپنے جلبات کو اپنے شہری میں تھا کر کہا لیکن کہا کہا صرف اپنے تیوان میں سے نہیں کہا اور صرف اپنے کھر پیٹھ کر نہیں کہا بلکہ مسجد نفی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں کہا شان یہ ہوتی ہے حضرت تاریخ نے ثابت کی کہ ایک ناکھ لکھتے ہیں اور حاضر پارگاہ رثامت ہوتے ہیں اور عرف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں کچھ کہا ہے اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سناوں آج کے لئے آپ کھوڑا تو ہمیں اور آپ کو سناتے ہیں حضرت حضرت حضان حضرت ثابت وہ کچھ نصیب تھے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا خود اپنے ممدوق کو سنایا اپنے رسول کو جا کر سنایا اور کس چان سے کہا کہ ایسے ہی کھڑے ہو کر جا کر نہیں سنانے لگے جب وہ جا کر یہ کہتے کہ حضور میں نے آپ کی ناکہ یہ سنانا چاہتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ممبر لائے جائے اور اس ممبر پر حضرت حضان حضان ابن ثابت کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر اپنا کلام سناتے سامنے رسول تجزیل فرنا ہے اور حضرت حضان ابن ثابت اپنا کلام اعرض کر رہے ہیں کنا رہے ہیں اور رسول ان سے یہ نہیں کہتے کہ حضان تاریف ایسی بھی نہ کرو تم نے میری تاریف کی ٹھیک ہے لیکن ایسی تاریف نہ کرو کہ مجھے خدا سے ملا دو ایسی تاریف نہ کرو کہ مجھے خدا سے بہا دو تاریف کرو ایسی کرو کہ جیسی ایک انسان کی تاریف کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل کلمے اور نماز کے نام پر لوگ ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تاریف کرنا چاہیے لیکن ایسی تاریف کرنا چاہیے کہ جیسے ایک انسان کی تاریف کریاتی اور یہ پریدوی لوگ تر رسول کی ایسی تاریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں بلکہ خدا سے بہا دیتے ہیں تو رسول کو ان سے یہ نہیں کہتے کہ حسان میری ایسی تاریف کہ تم نے خدا سے ملا دیا مجھے اور بلکہ خدا سے بہا دیا کہ خدا مجھ سے میری مرضی پوچھے ایسی تاریف نہیں کرتے اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں یا خدا سے بہا دیتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی حد ہے کہ جس حد تک ہمیں بہانا چاہیے اور جب وہ حد آئے تو وہیں چھوڑ دینا چاہیے اب نہیں بہا سکتے اتنیے کہ یہاں سے دوسرے سے حد مل جائے تو خدا کی کوئی حد ہے حد بندی ہونا چاہیے کہ رسول کی تعریف اس حد پر کھونا چاہیے اس حد کے بعد خدا کی حد شروع ہوتی ہے تو جب کوئی خدا کی حد بندی کرنے پر ہوتے گا تو وہ داخلی اسلام رہے گا خدا کی ادھار کیا محلول ہے وہ لا محلول ہے ارے ہم کسی مخلوق کی کتنی بھی تعریف چوڑا کریں جب وہ مخلوق ہے تو وہ خالق پر بھی نہیں سکتا مخلوق اور خالق کا یہ ایسا فرق اور ایسا امتیار ہے کہ ہم کسی مخلوق کی کتنی بھی تعریف چونہ کریں لیکن وہ خالق نہیں بن سکتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ خدا نہیں بن سکتے خدا کے رسول ہی رہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول ان سے یہ نہیں کہتے بلکہ رسول کیا فرماتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت اپنا کرام عرض کر رہے ہیں اور رسول فرما رہے ہیں اللہم اید ہو بے روحی خود اللہم اید ہو بے روحی خود حضرت حسان ابن ثابت نے عرض کیا کہ کھلے پا مبارلان من کل عرب رسول نے فرمایا اللہم اید ہو بے روحی خود حضرت حسان ابن ثابت نے عرض کیا کہ انہ کا خودتہ کماؤ درہ کیا بے روحی خودتہ موسیقی